اسلام علیکم دوستو امید کرتا ہم آپ سب خیالیت سے ہوں گے آج ہم حاضر ہوں ہیں اپنے نئے اوڈیوں کے ساتھ جس میں ہم بات کریں گے یہ ہوتی ذہن کو سمجھنے کے لیے ہمیں کیا کیا کرنا ہوگا اور تاریخ کے کن واقعات پر نظر ڈالنی ہوگی تو سب سے پہلے ہم اسرائیل کے لفظی معنی کی طرف چلتے ہیں کہ اس کا لفظی معنی کیا ہے اسرائیل کے لفظی معنی خدا سے کشتی کرنے والا ہے یہ معنی یہودیوں کے جدید ترین ترجمہ کتب مقدسہ میں بتایا گئی ہے جو جیوش پبلگیشن سوسائیٹی آف امریکہ نائنٹین فٹی فور میں انہوں نے شائع کی تھی اس کا ذکر کتاب پیدائش کے باب بتیس آیات پچیس آیات انتیس میں آیا ہے اسرائیوں کے ترجمہ بائبل میں بھی یہ مضمون اسی طرح بیان ہوا ہے یہودی ترجمہ کے حاشیہ میں اسرائیل کے معنی یہ لکھے گئے ہیں یعنی جو خدا سے زور ازمائی کریں انسائیکلو پیڈیا آف ببلیکل لیٹریچر میں اسرائی علامان اسرائیل کے معنی ریسلر ویڈ گوڈ یعنی خدا سے کشتی کرنے والا لکھا ہے اب یہاں سے آپ اندادہ لگائیں کہ اسرائیل کا معنی کتنا خطرناک اور مسلمانوں کے حق میں یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے پھر بائبل کی کتاب ہرسی کے بعد بارہ آیت چار میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی تعریف یہ بیان کی گئی ہے ناؤزباللہ وہ اپنی جوانی کے زمانے میں خدا سے کشتی لڑا پھر فرشتے سے بھی کشتی کی اور غالب رہا یہودی روایات میں آیا ہے کہ ہمارے مورس عالی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اللہ تعالی نے رات بھر کشتی لڑی جو صبح تک جاری رہی اللہ تعالی پھر بھی اسے پچھار نہ سکے جب صبح ہو گئی تو اللہ تعالی نے ان سے کہا اب مجھے جانے دیں تو انہوں نے جواب دیا کہ میں تجھے اس وقت تک نہ جانے دوں گا جب تک تُو مجھے برکت نہ لیں اللہ تعالی نے کہا تمہارا نام کیا ہے انہوں نے جواب دیا یعقوب اللہ تعالی نے فرمایا آئندہ تیرا نام یعقوب نہیں بلکہ اسرائیل ہوگا کیونکہ تُو نے خدا اور آدمیوں کے ساتھ زور ازمائی کی اور ان پر غالب آیا اب سوال یہاں پہ یہ ہے کہ آخر ہو کیسا خدا جو اپنے مد مقابل کے نام تک سے بے خبر تھا اور پھر کشتی لڑ کر اپنے حریف سے شکست بھی کھا گیا عام لوگ بنی اسرائیل کے اروج کی تاریخ حضرت موسیٰ علیہ السلام شروع کرتے ہیں لیکن قرآن مجید سورہ المائدہ آیت نمبر 20 کہتی ہے کہ بنی اسرائیل کا اصل زمانہ اروج حضرت موسیٰ کی بحصت سے پہلے گزر چکا تھا جسے خود حضرت موسیٰ اپنی قوم کے سامنے اس کے شامدار ماضی کی حیثیت سے پیش کرتے تھے اب ہم آتے ہیں یہودیوں کی ابتداء اور اس کی وجہ تصمیہ کیا تھی اصل دین جو حضرت موسیٰ اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت باپ کی پیداوار ہے یہ اس قاندان کے طرف منصوب ہے جو حضرت یاقوب کے چوتھے بیٹے یہودیہ کی نسل سے تھا حضرت سلیمان کی وفات کے بعد جب ان کی سلطنت دو ٹکڑے ہو گئے تو یہ خاندان اس ٹکڑے پر مجھلین ریاست کا مالک مان گیا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی اسیریہ نے نہ صرف سامریہ کو تباہ و برباد کر دیا بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کو بھی میڈیا میٹ کر دیا جو اس ریاست کے بانی تھے اس کے بعد صرف یہودیہ اور اس کے ساتھ بنی امین کی نسل باقی رہ گئی جس پر یہودیہ کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہودی کا لفظ کا اطلاق ہونے لگا اس نسل کے اندر کاہنوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات اور جانات کے مطابق قائدہ رسول اور مدھبی ذوابت کا جو دھانچہ صدیوں میں تیار کیا تھا اس کا نام یہودیت ہے اس دھانچے کی تشکیل چوتھی صدی قبل مسیح سے ہونا شروع گئی اور پانچویں صدی اس میں تک جاری رہی اس میں اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی آسمانی ہدایت کا بھی کچھ حصہ شامل ہے مگر یہ بہت توڑا ہے اور اس کا غلیہ بھی بگڑ چکا ہے اس بنام پر قرآن مجید اکثر مقامات پر ان کو اللہ دینہا دو کہہ کر مخاطب کیا گیا ہے یعنی اے لوگوں جو صرف یہودی بن کر رہ گئے ہو ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے بلکہ ایسے غیر اسرائیلی لوگ جنہوں نے یہودیت قبول کر لی دی قرآن مجید میں جہاں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا وہاں بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوتے ہیں اور جہاں مذہب یہود کے پیروکابوں خطاب کیا گیا ہے وہاں اللہ دینہا دو کے الفاظ استعمال کیا گئے ہیں بنی اسرائیل کو مصر میں صدیوں فرائنہ کے ہوتوں انتہائی زلط اور رسوائی کے سلوپ کا نشانہ بنانا پڑا اس حالت میں اللہ تعالیٰ کو ان پر ترس آیا چنانچہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مبوض فرما کر انہیں غلامی و نقبت سے نجات پانے کا وسیلہ پیدا کر دی گا ان پر پھر ایک کتاب ناغن ہوئی جس کے فحل سے یہ پسی ہوئی قوم ایک نام بر قوم بن گئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کروئے مصر کے سامنے دو مطالبے رکھے تھے ایک یہ کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی قبول کر لے اور دوسرا مطالبہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی قوم پر جو پہلے سے مسلمان تھی مظالم کا سلسلہ فوراں بند کر دے دوسری جانب انہوں نے بنی اسرائیل کو یہ درس دیا کہ وہ اللہ سے مدد مانگے اور صبر و زبت سے کام لے یہ رمین اللہ کی ہے اور بندوں میں جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے آخری کامیابی انہیں کے لیے ہے جو اس سے درتے رہیں اور اس کی خشنودی طلب کرتے رہیں پھرون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی دعوت قبول نہ کی اور ان کے پیش کردہ موجدہ دیکھنے کے باوجود ایمان نہ لیا مگر بنی اسرائیل نے بھی پیغمبر کی دعوت اور نیسائے کو چیندان لائک توجہ نہ سمجھا کیونکہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی کھل کر حمایت کرنے اور اپنے محسن کا بھرکور ساتھ دینے میں انہیں سخت خطرات محسوس ہونے لگے صرف چند جرت مند نوجوانوں نے حق کا ساتھ دینے کا اعلان کیا مگر ان کی ماں و باپوں نے اور قوم کے سنگ رسیدہ لوگوں پر مسلح پسندی اور دنیاوی اگراز کی بندگی اور آفیت کوشی چھائی رہی انہوں نے الٹا نوجوانوں کو یہ کیاکٹر بھوکا شروع کر دیا کہ موسیٰ کے قریب نہ جاؤ ورنہ تم خود بھی پھراؤ ان کے غضب کا شکار ہو جاؤ گے ساتھ ہمیں بھی وراؤ گے ان کے اس طرز عمل کی یہ وجہ نہ تھی کہ انہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے صادق ہونے اور ان کی دعوت کے برگت ہونے پر کوئی شبہ تھا بلکہ ان کی وجہ یہ تھی کہ وہ اور خصوصاً ان کے اکابر اشراف حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ دے کر اپنے آپ کو فیرون کی سخت گیری کے خطرے میں ڈالنے کے لئے تیار نہ تھے حالانکہ یہ لوگ نسلی اور مدھبی دونوں حیثیتوں سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسحاق حضرت یاقوب اور حضرت یوسف علیہ السلام کے امتی تھے اور اس بنا پر ظاہر ہے کہ وہ سب کے سب مسلمان تھے لیکن ایک طویل عرصہ کے اخلاقی انحتاط نے اور اس پستی ہوئی غلامانہ زندگی گزارنے کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی ان میں اتنی جررت اور اتنا بلبوتا نہ چھوڑا تھا کہ کفر و زرادت کی فرما روائی کے مقابلے میں ایمان و عدایت کا پرچملے کا خود اٹھتے یا جو اٹھاتا تھا اس کا ساتھ دیتے واضح رہے کے ایک دور ستم وہ تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدای سے قبل رامیس سے ثانی کے دور میں جاری ہوا تھا اور دوسرا دور ستم یہ تھا جو فران مفتا کے دور میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیست کے بعد شروع ہوا دوموں ادوار میں یہ بات مشترک تھی کہ بنے اسرائیل کے نو زائدہ لوڑکوں کو قتل کر دیا جاتا اور لڑکیوں کو زندہ رہنے دیا جاتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فران کے درمیان کشم کشم اسرائیلیوں کی اکثریت کا طرز عمل کیا تھا اس کا اندازہ بائبل کی اس عبارت سے ہو سکتا ہے جب وہ فران کے پاس سے نکلے آ رہے تھے تو ان کو موسیٰ علیہ السلام اور حاغون علیہ السلام ملاقات کے لئے راستے میں کھڑے ملے تب انہوں نے ان سے کہا تم خداوند ہی دیکھے اور تمہارا انصاف کریں تم نے ہمیں فران اور اس کے اہلکاروں کی نگاہ میں اتنا قابل نفرت کھہرا دیا ہے کہ ہمارے قتل کے لئے ان کے ہاتھ میں تلوار دے دیا یہ پہرا فروج چھے سے بیس سے کس نمبر آیت ہے اور ترمودہ میں لکھا کہ بن اسرائیل موسیٰ اور حاروم سے کہتے تھے ہماری مثال تو ایسے ہی ہے جیسے ایک بھیڑیے نے بکڑی کو پکڑا چروازے نے اس کو بچانے کی کوشش کی دونوں کی کشم کشنے بکری ٹکلے ٹکلے ہوگی بس اسی طرح فرون کی اور تمہاری کھینستان میں ہمارا کام تمام ہو جائے گا اب یہ کہاں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کی ذہنیت کیسی تھی انبیاء کے ساتھ بھی یہ لوگ کس طریقے کے ساتھ کام کر رہے تھے اور ان کی باتوں کو ماننے کے لئے کتنا یہ ڈرتے تھے حالانکہ ان سب لوگوں کا پیچھے سے تعلق حضرت یاکو بلے سلام کے لیڈی سے ہی آ رہا ہے نیچ ویڈیو میں ہم حاضر ہوں گے اسرائیل کی امیسر سے ہجرت کیسے ہوئی اللہ حافظ موسیقی موسیقی